ہیلو گائز ہاواری امید کرتا ہو کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے تو گائز آج کا ویلائک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ کو توڑا سا بھی ویلائک پسند آتا ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو پسند نہیں آئی ہو تو پھر رہنے دو اور آج کا ویلائک سٹارٹ کرتے ہیں تو گائی جب میں آیا ہونی چھے دکانوں پر کیونکہ یہاں سے ہمارا کچھ گاس ہے اس کو گر لے کے جاتے ہیں اس دکان کے اندر ہمارا گاس پڑا ہوا ہے بہت زیادہ اندیر ہے میرے بائی کچھ دکائی نہیں دے رہا ہے لیکن تو یہاں پہ یہ موٹر سائیکل کڑا ہے اور یہ ہے ہمارا گاڑی جو کہ ابھی چلانے والا کوئی نہیں ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اوپر ترپال چڑھایا ہوا ہے تاکہ گندہ نہ ہو جائے اور ٹائر بھی اس سے ہم لوگوں نے نکالے ہے تاکہ کوئی چلانے والا نہیں ہے اور ایسے ویسے خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے ٹائر نکالے ہے اور نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لکڑی ہم لوگوں نے رکھے اور اس دوسرے دکان میں ہم لوگوں نے اپنا جو بھی سامان ہے وہ رکھا ہے انچن وغیرہ ہے میکسچر ہے اور کرش مشین ہے اور اس دوسرے والا بھی بھی ہمارا کچھ گاس وغیرہ پڑا ہوا ہے آپ لوگی بھی دیکھ سکتے ہیں میرے پاڑی جلجل سے گاس بانتے ہیں گر کو لے کے جاتے ہیں تو یہ گاس میں نے باندیا ہے ابھی تو ابھی اندر تھوڑا ساور رہتا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی جلدی سے بانتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے گر کو لے کے جائیں گے اور اس کو میں یہاں سے باہر نکالتا ہوں تو بھائی صاحب دوسرا بھی میں نے باندھ لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ابھی جلدی سے گر کو لے کے جاتے ہیں ٹک ہو گیا تو ابھی یہاں پہ ہم لوگوں نے سورش کو اپنا بھٹا وغیرہ یہاں پہ رکھا تھا تاکہ اچھے طرح سے سوک پائے اور بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو اس لئے ہم لوگوں نے اس کے اوپر پلسٹک دار دالاتا تو ابھی ماشاءاللہ بہتی اچھے دوپ نکلائی ہے تو اس لئے اس پلسٹک کو اس سے ہٹاتے ہیں اور تاکہ اچھی طرح سے یہ سوک پائے ٹک ہو گیا اور یہاں سے ایک بار ویو بھی دیکھ لیجئے میرے بھائی ماشاءاللہ بہتی خوبصورت ویو ہے اس پہاڑوں کے ماشاءاللہ تو گائز میں نے خیریت سے گائز گھر پر پنچے دیا ہے ٹک ہو گیا میرے دوست اور ماشاءاللہ ہمارے کیتوں میں گندم کا پسل بھی اوپ چکا ہے ماشاءاللہ آپ لوگی دیکھیں سکتے ہیں کتنے بڑے بڑا ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سارے کے تمہیں اچھی طرح سے ماشاءاللہ گندم کا پسلوک چکا ہے الحمدللہ اور ماشاءاللہ پہاڑوں کے اوپر آپ لوگی دیکھ سکتے ہیں اوہ در آپ لوگ پہاڑ پر یہ برب بھی دیکھ سکتے ہیں میرے بھائی اور اس لئے تو لائک بنتا ہے نا کتنا زیادہ برب ہوئی ہے پہاڑوں کے اوپر اور ادھر بھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں اب بہت زیادہ برش وغیرہ شروع ہو جائے گی اور ماشاءاللہ اس گنے گنے جنگلوں کو بھی انجوائی کریے تو گائز ابھی میں جا رہا ہوں دوسرے گاؤ کیونکہ ہمارا کلہاڑی جو ہتا ہے اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہے اس کو ٹھیک کر کے کیونکہ سردی کا موسم ہے تو لکڑیوں کو بھی کٹنا ہے تو اس لئے کلہاڑی کو ٹھیک کرتے ہیں اور یہ رہی کلہاڑی ہماری تو گائز آپ لوگ کلہاڑی کی حالات دیکھ سکتے ہیں ہماراڑ کتنا خراب ہو چکے ہیں تو اس کو جلدی سے لے کے جاتے ہیں اور ٹھیک کر کے واپس آتے ہیں تو یہاں سے ہمارے بازار کا بی ویو آپ لوگ چھیک کر سکتے ہیں میرے بھائی ماشاءاللہ بہتی خوبصورت ہے تو بھائی صاحب ماشاءاللہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا دکان ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ سمپل سا ہی اتنا کچھ خاص نہیں ہے اور اس میں جو بھی لوہے کا چیزیں وہ بنائی جاتے ہیں اور وہ اندر آپ لوگ یہ آگ دیکھ سکتے ہیں اس میں اصل میں جو بھی اور کلہاڑے وقیرہ اس کو اندر ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا پکلاتے ہیں اور پھر یہاں پہ پھانی ہے اس میں ڈالتے ہیں میں آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھاتا ہوں موسیقی 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 جسرہی میں گرفتن پر پنچاو اور شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور کلہری بھی میں نے ٹھیک کر دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ کام بھی بہت اچی طرح سے ہو پائے اور دوستوں آج کا بھی لگی اچھی رین کرتے ہیں جب آپ لوگ کو ویڈیو پسنے ہو تو چینیل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلے goodbye tata thank you